بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب ہمپولی آپ سب ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے فرس کلاس ہوں گے آج کی ویڈیو درافٹنگ کے بارے میں ہے چھوٹی بچیوں کے لیے نیو بون بیبیز کے لیے رومپر کا ڈریس ہم ڈرافٹ کریں گے بیبی کالر کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو گف دس ویڈیو ایوش تامز اپ اور سبسکرائب می چینل and press the bell icon for the notification of my next videos فرنٹ بوڈی کی ہم ڈرافٹنگ کریں گے تو لیٹس سٹارٹ فرنٹ بوڈی کی as it is ڈرافٹنگ کرنی ہے جس طرح کا یہ ڈراف میں نے آپ کو دکھایا ہوا ہے total folded length جو ہے اس کی 32 cm ہوگی اور width جو ہے وہ 18 cm آپ رکھیں گے folded paper of piece ہوگا 4 cm neck line کی width ہوگی اور 4 cm اس کی depth ہوگی round shape میں آپ neck کو ڈراف کریں گے اور یہ فرنٹ بوڈی کی آپ ڈرافٹنگ سیکھ رہے ہیں shoulder جو ہے وہ آپ 3.5 cm رکھئے گا اور 1.5 cm کا slope دیجئے گا اور 10.5 cm arm hole رکھئے گا اور اس کی جو chest ہوگی وہ 14 cm ہوگی آپ جو ہے waist کی جو length ہوگی وہ 15 cm ہوگی اور 6.5 cm جو ہے وہ short کی length ہوگی نکر کے لیے آپ 6.5 cm رکھیں گے اب back کی ڈرافٹنگ کے لیے back کی ڈرافٹنگ کے لیے آپ length جو ہے وہ folded رکھیں گے 36 cm آپ folded length رکھیں paper of piece پہ ڈراف کریں یہ دیکھیں اور 18 cm آپ جو ہے وہ اس کی width رکھیں اور 4 cm neck line کی width رکھیں 1 cm neck line کی depth رکھیں 3.5 cm shoulder ہوگا اور 1.5 cm shoulder slope ہوگا یہاں پر آپ frill ڈالیں گے نکھر کے لیے اور elastic واری frill ہوں گی اور 10.5 cm arm hole ہوگا 14 cm chest ہوگی اور 15 cm waist ہوگا اور 18 cm waist کی width ہوگی اور 3 cm closing point ہوگا button placket کے لیے اب اس کی collar کی drafting کے لیے ہم collar کو draft کریں as it is draft کرنا ہے جس طرح اس figure میں ہے 10 cm fold length رکھیں 5.5 cm width رکھیں آپ اس طرح کی round shape all measurements are in cm cm میں اس طرح کے measurements کریں اور 2 pieces cut کریں اس طرح کی baby girl کی romper آپ کا romper ڈریس آپ کا تیار ہوگا آپ stitching کے بارے میں آپ کو جنرل sketch دوں گی کہ کون سے steps آپ نے follow کرنے ہیں تو first آپ نے shoulder اٹیج کرنے ہے front کے back کے ساتھ اور back کے front کے ساتھ wrong side پہ اب جو ہے وہ lower bodies کے ساتھ اٹیج کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ دونوں sides بند کر لیں گے romper کے elastic frill ڈالیں گے آپ nickel side پہ button placket بنائیں closing side پہ اٹیج collar end پہ collar attach now your baby girl frock is ready to wear friends اس طرح کا خوبصورت ساروں پر اپنی چھوٹی بچی کے لئے بنائیے گا اور ویڈیو کو فل وچ کی جیگا ویڈیو اچھی لگے تو give this ویڈیو a huge thumbs up and subscribe my channel and press the bell icon for the notification of my next video thank you Allah hafiz موسیقی